ہیلو دوستو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ کتنے ٹائپ کے فاسنر ہوتے ہیں اور کس کس اپیوپ میں وہ آتے ہیں جیسے ہمارے پاس چھے ٹائپ کے فاسنر ہیں کوئی گیزر کے لیے ہے کوئی اے سی کے لیے ہے کوئی ایل سی دی کے لیے ہے یا کوئی نارمل لائٹ ویڈ کی کسی بھی چیز کے لیے ہے تو یہ ہم آپ کو اس کی کوالیٹی اور پرائز دونوں ہی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن ویڈیو آپ کو پوری اینڈ تک دیکھنی پڑے گی اور اگر ویڈیو دوستو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمینٹ کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تو چلیے دوستو ہم چلتے ہیں فاسنرز کی طرف تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو فاسنرز ہوتے ہیں اور کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں ست سے پہلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں اس والے فاسنر کی دوستو یہ ہے 5mm فاسنر یہ دوستو LCD وغیرہ نے انسٹال کیا جاتا ہے وہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو اس کا بولٹ ہے وہ کافی ہائیچینک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اچھا دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی تو یہ ماتر ٹین روٹیز کا فاسنر آتا ہے یہ 5mm کا اسے ہم بولتے ہیں بولٹ فاسنر سیکنڈلی دوستو ہمارے پاس آتا ہے یہ اسے ہندی میں ہم ذاتر سے ہک فاسنر ہی بولتے ہیں یہ دوستو کام میں آتا ہے جو سیلنگ فین وغیرہ ہوتے ہیں اس میں لگانے کے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس کا جو بولٹ جو اس کی جو اس کی جو کیپٹسٹی ہے کوالٹی اس کی یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کافی ہیوی ہے کوالٹی بھی اس کی اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی تو دوستو اس کی ایک کی پرائس ہے 40 روپیز یہ جب فین جیسے کئی جگہ دیکھا ہوگا آپ نے جب سیلنگ فین وغیرہ میں آپشن نہیں بسا الگ سے فین انسٹال کرنا ہوتا ہے تم ہمیں یہ لگایا جاتا ہے اچھا تیسرا دوستو ہم بات کر لیتے ہیں اس والے فاسنر کی یہ دوستو اس کے آپ شیپ دیکھو گے ال ٹائپ کی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا ہے شیپ ال ٹائپ کی ہے اچھا اب اس کا کیا ہے یہ دوستو نارملی گیزر کے اندر یوز ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ڈبل کلیم کے جو گیزر ہوتے ہیں ان میں یہ یوز ہوتا ہے جیسے اس میں صرف اس کو ہمیں ایسے وال کے اندر ڈالنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایسے یہ اس ٹائپ سے آ جائے گا اور یہ ایسے لگ جائے گا یہ ہم نے انسٹال بھی کیا ہوا ہے ہم آپ کو ایک بار دکھا بھی دیتے ہیں وہ جہاں پہ ہم نے اس کے ایک ایک ایگزامپل کے طور پر ہم نے اس فاسنر کو لگایا ہوا ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ کہ وہ جگہ کیسی ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے وہاں پہ تو دوستو یہ آپ جو دیکھ رہو یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے یہ فاسنر کو انسٹال کیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے ایگزامپل کے لئے ایک انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کا بھی مطلب آپ سمجھے گا یہ بھی گیزر یا جیسے کوئی بھی مال لیجئے آپ اس میں کچھ بھی چیز میں ٹانگ سکتے ہیں جیسے فور ایگزامپل میں یہ پاس یہ فرائی پین ہے میں نے اس کو اس پر ایسے ٹانگ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو چلو ہاں اب ہم چلتے ہیں دوسرے فاسنر کی طرف دوستو آپ نے اس کا سیمپل دیکھی لیا ہم نے اس والے فاسنر کو انسٹال کیا ہوا ہے اب دوستو باب کر لیتے ہیں ہم اس والے فاسنر کی ہاں دوستو سوری میں آپ کو اس کی پرائز بتا نہ بھول گیا یہ دوستو تھرٹی فائیو روپیز کا آتا یہ والا فاسنر اب باب کر لیتے ہیں ہم اس والے فاسنر کی اس میں دوستو آپ یہ دیکھو گے یہ بیچ میں سے ہول جو آپ دیکھ رہے ہو یہ اس کا بولٹ ہے یہ پہلے دیوار میں ایسے ہول کر کے ڈریل مشین سے لگایا جاتا ہے بعد میں اس کیل کی مدد سے اس کو یہاں سے لگا کے ہیمر سے پنچ کیا جاتا ہے تاکہ یہاں سے جو یہ آپ دیکھ رہے ہوئی اس کے چار کونے یہ دیوار میں جا کے فیل جاتا ہے جس سے کہ اس کی گرپ مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کی دوستو جو قیمت ہے وہ رہ گی ہماری 15 روپیز اس کے بعد دوستو آجتے ہیں 10 ایم ایم بولٹ فاسنر کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی دوستو گیزر اور اے سی میں یوز ہوتا ہے تو اس کی بھی بلڈ کوالٹی کافی اچھی ہے تو اس کی بھی دوستو جو اس والے کا ہم نے آپ کو کمپیر کیا یہ اس کے جیسا ہی کام کرے گا اس میں بھی آپ جو دیکھ سکتے ہو اس کا جو بولٹ سائز ہے وہ بھی 10 ایم 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 چار انچی بولٹ سائز ہے تو اس کی بھی جو دوستو قیمت رہے گی وہ زیادہ نہیں 15 روپیز پر فاسنر کی رہے گی اس کے بعد فائنلی ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ یہ دوستو جیسے آرو وغیرہ انسٹال ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ کسی بھی چیز کو ہلکی چیزوں کو انسٹال کرنے کے لیے یہ پہلے ڈل مشین سے یہ پلاسٹک کی یہ گٹی لگائی جاتی ہے اس کے بعد دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ بولٹ کو لگ کیا جاتا ہے سکروڈ ڈائیور کی مدد سے یہ ایسے دوستو یہ سکروڈ ڈائیور کی مدد سے اندر جاتا ہے تو یہی ہے دوستو اس کے ہم نے ریٹ اور کوالٹی آپ کو بتا دیا یہ آپ کے 30 روپیز کے 4 آتے ہیں 4 گٹی 4 بولٹ دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور جس کسی لیے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیشن آپ کو مل جائے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں موسیقی